ہندوستان پہلے بھی امن شانتی چاہتا تھا ہندوستان آج بھی امن شانتی چاہتا ہے اور پھر بتاؤں دوراؤں آپ کو کہ ہندوستان کے پردھان منطری ہندوستان کے لوگوں کو نراض کر کے پاکستان میں نواز شریف کو ملنے اس لیے گئے تھے کہ ہم دونوں دیش امن شانتی چاہتے ہیں پاکستان کی آئیت سائی نہیں چاہتی کھکی حالات خود رہے ہیں ان کی یہی ہے کہ چاہے پاکستان میں عام جنتہ بوکھی مر جائے عام جنتہ کو کرونا کے ٹائم کے ہو یا باڑ آئیو علاج نہ ملے پر ہتھیار ہندوستان کو بیجنے ہیں ہتھیار ہندوستان کے اندر بیج کر کے مصہوموں کا قتل عام کرنے ہیں ہندوستان کو بڑا بھائی مان لو ہندوستان اب بھی آپ سے دور نہیں جب سے ہندوستان کے پردان منتری نرندر موردی جی بنے ہماری سیمائی شرکشت ہماری فورن پولیشی مضبوط ہماری ڈیفنس پولیشی مضبوط ہم نے سیماؤں کو شرکشت رکھا ہے آج دنیا کے اندر ہندوستان کو سلوٹ کرتے ہیں اس کے ترنگے جنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں میں تعریف کروا دیتی ہوں مس بٹا صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ادھیاکشے all india anti terrorist front کے بٹا صاحب ہمارے سینکوں نے پکڑ لیا ورنہ بہت گڑھ بڑھ ہو جاتی پاکستان کی طرف سے یہ آئے اور مونا عالم کو آپ نے سنا مونا اچھی دوست ہے ہماری لیکن باوجود اس کے وہ پاکستان کی نیت کو سمجھ نہیں رہی اور نیت نہیں بدنیت کو سمجھ نہیں پاتی ہے آپ نے بار بار پتھان کوٹ کی دینہ نگر کی گھٹنا کا جکر کیا اور یہ پتھان کوٹ کی دینہ نگر کی گھٹنا اس وقت ہوئی تھی جب نرندر مودے جی پاکستان میں ایک شانتی کا سندیش لے کے گئے تھے کہ ہم دونوں مل کے شانتی چاہتے ہیں امن شانتی دونوں دیشوں میں پر اس وقت پاکستان نے پھر وہی پرانی بات دورائی پتھان کوٹ اور دینہ نگر پہ حملہ کیا اور اس کے بعد جو آج واردہ تھونے جاری تھی بڑا واقعہ ہونے جارہا تھا پلواما جیسی گھٹنا ہونے جاری تھی اور پلواما کی گھٹنا نے کیا دیا جوان تو ہمارے شاہید ہوئے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے پھر سرجیکل اپریشن بھی کیا تھا ہم نے آپ کے ٹینک بھی تباک کیے تھے ہم نے آپ کے کیم بھی تباک کیے تھے ہم نے آپ کے جو اتنک وادی جو ٹریننگ لے ان کی لاشے بھی بچائی تھی اور پندرہ منٹ کے اندر جندہ شاہید کی طرح ہمارے جوان واپس بھی آئے تھے اور اس کے بعد یا دیا تھا ان شہادت کے جوانوں نے جو شہید ہوگے ان کو یاد کرتے ہوئے مس بٹا صاحب میرا آپ کو بیچ پہ روک دیا تھا آپ اپنی بات اب جاری رکھ سکتے ہیں دیکھو روبی کا جی مونکہ جی ایک پترکار بڑے سینئر پترکار لگتے پاکستان کے ان سے میرا ایک سوال ہے ایک میرا مونہ جی آپ سے سوال ہے یہ پنجاب میں روی ڈرون کے جریعے ساتھ تھو کلومیٹر کے اندر آر ڈی ایک نارکو ٹیرزم اور یہ ابھی ہتھیار پکڑے جا رہے اس کا کون جمعہ دار آپ بتا دیں کیا ہم جمعہ دار اس کے اور ہم پھر آپ کو دورانا چاہیں گے ہندوستان پہلے بھی امن شانتی چاہتا تھا ہندوستان آج بھی امن شانتی چاہتا ہے اور پھر بتاؤں دوراؤں آپ کو کہ ہندوستان کے پردھان منطری ہندوستان کے لوگوں کو نراض کر کے پاکستان میں نواز شریف کو ملنے اس لیے گئے تھے کہ ہم ہم دونوں دیش امن شانتی چاہتے ہیں پتھان کوٹ کی گھٹنا روبی کاجی نے ذکر کیا دینہ نگر کی گھٹنا ایک مہینے کے بعد ہوئی پاکستان کی آئیت سائی نہیں چاہتی تھکی حالات خود نے ان کی یہی ہے کہ چاہے پاکستان میں عام جنتہ بوکھی مر جائے عام جنتہ کو کرونا کے ٹائم کے ہو یا باڑ آئیو علاج نہ ملے پر ہتھیار ہندوستان کو بھیجنے ہیں ہتھیار ہندوستان کے اندر بیج کر کے مصہوموں کا قتلے عام کرنے ہیں آج کا بھارت ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ جب پلواما کی گھٹنا ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا پندرہ منٹ کے اندر آپ کے پاکستان میں گز کر کے ہمارے جوانوں نے جندہ چہید کی طرح آپ کے پانچوں کے قریب اتنک وادیوں کو ڈیر کر کے آپ کے کیمپوں کو تباہ کر کے واپس آئے مس بٹا صاحب مونا عالم کو آپ نے سنا آپ نے جنرل سنا کو سن لیا اس کا حل تو بتا دیجئے کوئی تو بتائے گا سر یہ دوزار بائیس نکل گیا دوزار تئیس نکل جائے گا دوزار چوبیس نکل جائے گا مونا جی یہی کہتی رہیں گی کہ ہم بہت پیارے لوگ ہیں ہم بہت پیارا ملک ہیں ہم بڑا ماسوم ملک ہیں اور ہم یہاں آتنکیاں ڈھائیں ڈھائیں کرتے چلے جائیں گے دیکھو سینہ صاحب نے دو تین باتیں بہت اچھی کہی کہ ہندوستان کو بڑا بائی مان لو ہندوستان اب بھی آپ سے دور نہیں ہندوستان آج کہاں چلے گا جب سے نرندر مہدی جی ہندوستان کے پردان منتری بنے ہندوستان میری جاتو مونا جی میری بات سن لو ہم تو آپ میں نہیں بولیں جب سے ہندوستان کے پردان منتری نرندر مہدی جی بنے ہماری سیمائی شرقشت ہماری فورن پالیشی مضبوط ہماری ڈیفنس پالیشی مضبوط ہم نے سیماؤں کو شرقشت رکھا ہے آج دنیا کے اندر ہندوستان کو سلوٹ کرتے ہیں اس کے ترنگیں جنڈے کو سلوٹ کرتے ہیں یوکرین کی بات کر لیجئے رسیہ کی جنگ کی بات کر لیجئے جب ہمارے بچے وہاں پھس گئے اور پاکستان کے بچے فس گئے جی ہندوستان کی فورن پالیشی یا ہندوستان کے پردان منتری کی پالیشی اس کی مضبوطی آپ کے پاکستان کے بچے ہمارے بچے ہیں وہ آپ کے نہیں وہ ہمارے بھی بچے ہیں سرنگا جنڈہ لے کر کے وہ بچے جنڈہ واپس آئے یا نہیں آئے کیا وہاں کے بچوں نے شوشل میڈیا کے اندر آپ کے انٹریویو دے کر کے نہیں کہا کہ آج اگر سرنگا جنڈہ نہ پکڑا ہوتا ہندوستان کا پردان منتری نہ ہوتا کیا ہم بچ پاتے یہ آج کی ہندوستان کی ایک نئی ہماری مضبوطی آئی ہے آپ بھی مضبوطی کی طرف جاؤ ہماری آپ کے کیا لڑائی میں آپ کے ساری باتوں سے اتفاق رکھتی ہوں پر میں آپ کے پہلے سینٹنس اتفاق نہیں رکھتی ہوں اور نہ ہی شازیہ علمیوں آپ کے پہلے سینٹنس اتفاق رکھے گی مونا عالم کو ہمیں بڑا بھائی نہیں ماننا ہوگا ہم اببہ ہیں ہم اببہ ہیں ہم باپ ہیں ہم پتا ہے ہم سے نکلا ہے پاکستان not the بڑا بھائی